ہم کہاں کے سچے تھے پارٹ سیون صرف مو دھو اور اپنا بیگ لے کر باہر آ جاؤ میں اسے ہدایات دے کر باہر آ گیا ملازم کو اٹھا کر میں نے اپنے جانے کی اطلاع دی تھی اور اسے کہا تھا کہ ہمیں گاڑی پر ائرپورٹ چھوڑ آئے وہ بے حد حیران تھا مگر اس نے کچھ پوچھنے کی عمد نہیں کی وہ میرا بیگ گاڑی میں رکھ رہا تھا جب وہ باہر آئی تھی ملازم نے اس کا بیگ پکڑنا چاہا مگر میں نے اسے روک دیا یہ حد رکھ لے گی مہرین نے گاڑی میں اپنا بیگ رکھ دیا پھر ملازم ہمیں ائرپورٹ چھوڑایا تھا کراچی پہنچنے کے بعد میں اسے گھر چھوڑنے کے بعد صدہ آفیس چلایا تھا شام کو جب میں گھر واپس آیا تو امی کا فون آیا تھا وہ صبح سے بار بار فون کر رہی تھی مگر آفیس میں میں نے اپنے پی اے کو ہدایت کا رکھی تھی کہ وہ لاہور کی کوئی بھی کال میرے فون سے کنیکٹ نہ کرے یہ کیا حرکت ہے تم نے کسی کے سامنے مجھے نظر اٹھانے کے قابل نہیں رکھا اس طرح اسے لے کر کراچی چلے گئے ہو تمہیں شرم نہیں آئی کہ میں اس کی ماں کو کیا مو دکھاؤں گی اس میں شنویندگی والی کوئی بات نہیں میں اپنی بیوی کو لے کر آیا ہوں ویسے بھی ولی ماں کی کوئی دعوت میں نے ارین نہیں کی تھی اور جہاں تک مہرین کی امی کی بات ہے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ اب وہ اپنی بیٹی کو بھول جائیں اب مہرین کبھی ان سے نہیں ملے گی آپ نے جب کراچی آنا ہو مجھے فون کر دے میں ٹکٹ کا بند بس کر دوں گا ویسے پرسو کی ایک فلائٹ کا ٹکٹ ملازم کو دے کر آیا تھا وہ اس نے آپ کو دے دی ہوگی باقی سب کچھ ٹھیک ہے مہرین بھی یہاں بہت ہوسیا اور میں بھی خدا حافظ میں نے فون بند کر دیا اور پھر ریسیور اٹھا کر نیچے رکھ دیا اس گھر میں ملازم ہیں اور رہیں گے مگر ان میں سے کوئی بھی ملازم تمہارے لیے نہیں ہے تم کبھی ان سے اپنا کوئی کام نہیں کراؤگی تم اپنا ہر کام خود کروگی اپنے لیے کھانا الگ بناوگی تمہارے استعمال کے برطن بھی الگ ہوں گے تم میری کسی چیز کو میری اجاز کے بغیر ہاتھ نہیں لگاؤگی چاہے وہ کارنٹس پا پڑا ہو کرسٹل باؤل ہی کیوں نہ ہو میں کبھی بھی تمہیں کوئی روپے نہیں دوں گا زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمہیں مل جائے گا باقی چیزیں بہت غیر اہم ہیں تم کبھی فون رسیم نہیں کروگی چاہے گھر میں کوئی بھی نہ ہو تب بھی تم فون کے پاس نہیں جاؤگی اس نے سر جھکائے میری ہدایات سنی میں اپنے کمرے میں چلا آیا حسبت وقت کو امی اگلے دن ہی چلی آئی تھی انہوں نے مجھے بے حد ڈانٹا تھا میں نے بڑے پرسکون انداز میں ان کی جات سنی تھی اور مجھ پر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوا تھا میں اب بھی اپنی بات پر قائم تھا کہ میں اب مہرین کو کسی سے ملنے نہیں دوں گا چاہے وہ کوئی بھی ہو میں نے انہیں مہرین پر آیت کی جانے والی پابندیوں کے بارے میں بھی بتا دیا تھا کچھ دیر تک وہ کنگ بیٹھینی پھر انہوں نے کہا تم یہ سب کرنے کے لیے اس سے شادی کرنا چاہتے تھے ہاں یہی سب کرنے کے لیے اس سے شادی کرنا چاہتا تھا میں نے کرسی پر جھولتے ہوئے کہا یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے میں نے ہی اس سے شادی پر تیار کیا تھا نہ میں اس سے اسرار کرتی نہ وہ اس جہنم میں آتی میں نے ان کی بات پر قرصی پر جھولتا بند کا دیا آپ اس پشتاوے سے باہر نکلیں وہ آپ کی بات نہ مانتی تب بھی مجھے شادی اس سے ہی کرنا تھی چاہے زبردستی سے ہی اور میں اس کے لیے ہر ہر با استعمال کرنا چاہے کرتا چاہے مجھے اس کے نیپ ہی کیوں نہ کروانا پڑتا مگر اس سے آنا ہے اسی گھر میں تھا سو آپ کے اسرار نے اسے جہنم میں آنے پر مجبور کیا اس کا قدار سے یہاں لائیا ہے اور یہی آنا تھا اصد تم یہ سب مت کرو تمہیں کیا پتا کس کی گلتی تھی کس کی نہیں تم باز آ جاؤ سزا اور جزا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہیں صرف ایک بڑتر ذات کے آت میں تم انسان ہو اپنی حدود کو جان لو اس کی طاقت اس کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرو مجھے سب پتا ہے مجھے نصیت نہ کریں کون سچا ہے کون جھٹا کسے سزا ملنی چاہیے کسے انعام اس کا فیصلہ یہی ہونا چاہیے ہاتھ کا بدلہ ہاتھ اور سر کا بدلہ ساری یہ بھی ہمارے ہی محصب میں ہے میں تو پھر اس کی جان نہیں لے رہا ہوں مگر مجھے معاف کر دینے والا عظیم ہوتا ہے اور معاف کر دینا سب سے افضل عمل ہے مجھے عظیم بننا ہے نہ کوئی افضل عمل کرنا ہے جو عظیم ہوتے ہیں افضل عمل کرتے ہیں ان کا حال مشل جیسا ہوتا ہے کم سے کم رسوائی اور زیادہ سے زیادہ موت ان دونوں چیزوں میں سے ایک ان کا مقدر ضرور بنتی ہے اگر سو آپ مجھے یہ بیکار کی نصیتیں نہ کریں میں نے ایک بار پھر پھر کرسی کو جھلانا شروع کر دیا کچھ لمحے ہموشہ رہنے کے بعد امی نے مجھے کہا تھا تم یہ سب کرنے کے بجائے اس سے طلاق دے دو میں نے ان کی بات پر بے احتیار ہسا تھا طلاق بھی دوں گا یہ کام بھی کروں گا مگر ابھی نہیں بیس سال بعد جب کوئی اس پر دوسری نگاہ نہیں ڈالے گا جب وہ دوبارہ اپنا گھر آباد کرنے کے کابل نہیں ہوگی تب میں اسے حالی ہاتھ دکھے دے کر اپنے گھر سے نکال دوں گا اور اسے کہوں گا جاؤ اب دوبارہ سے اپنے لئے کوئی ٹکانہ تلاش کرو ڈھونڈو اب دنیا میں تمہارے لئے کیا ہے اور کچھ نہیں ملتا تو پھر تم بھی مشل کی طرح مر جاؤ اسود میں اسے تم سے حالات دلوا دوں گی میں اسے تمہارے ساتھ نہیں رہنے دوں گی امی کیا وہ مجھ سے حالات لے سکتی ہے کیا اس کابل ہے وہ لے جائیے گا کبھی عدالت میں اسے اپنا شوق پورا کرنے کے لئے پھر دیکھئے گا کتنے سال وہ ان عدالتوں کے چکر کرتی ہے اور میں جو اس پر ایسے الزام لگاؤں گا کہ دنیا تو کیا وہ خود اپنا چہرہ دکھنے کے کابل بھی نہیں رہے گی میں عدالت میں ایک چھوڑ سو ایسے گواہ پیش کر دوں گا جو اس سے اپنے تعلقات کا دعویٰ کریں گے وہ بھی تمام ثبوتوں کے ساتھ پھر آپ کیا کریں گی اور وہ کیا کریں گی اور میں عدالت سے درواز کروں گا ان سب باتوں کے باوجود ایک اچھے شور کی طرح میں اس بدکردار بیوی کو بھی اپنے گھر میں آباد کرنا چاہتا ہوں سب میری عظمت کے گن گاتے ویسے واپس میری ہی گھر بھیج دیں گے اور بل پرس اگر وہ کھلا لینے میں کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو ابھی تضاب کی ایک بہتر اسے اس کابل نہیں چھوڑے گی کہ وہ دوبارہ کبھی اپنا گھر بسانے کا سوچے پھر آپ بھی اس کی مدد نہیں کر پائیں گی چاہے جتنا بھی چاہیں تو امی مان لیں کہ وہ سب سے زیادہ محفوظ اور خوش یہی رہے گی اس چار دیواری کے اندر اور اس سے یہی رہنا ہے چاہے آپ کو بساند آئے یا نہ چاہے وہ ایسا چاہے یا نہیں امی کے ہوف کے عالم میں مجھے دیکھتی نہیں تم کبھی بھی ایسے نہیں تھے ہاں ایسا نہیں تھا مگر اب ہو گیا ہوں میں وہاں سے اٹھ کر باہر آ گیا پھر سب کچھ ویسا ہی ہونے لگا جیسے میں چاہتا تھا وہ بالکل میری ہدایت کے مطابق چلتی تھی اسے ہر حال میں صبح چار بجے اٹھ جانا ہوتا تھا اور رات کو دوبارہ رات کو وہ بارہ بج سے پہلے نہیں سو سکتی تھی چاہے وہ اپنے سب کام نبٹا چکی ہوتی تب بھی یہ میری ہدایت تھی وہ صرف گھر کے اندر پھر سکتی تھی چھت پر لان میں یا پورش میں نکلنے کی اجازت اسے نہیں تھی وہ صرف صبح یا رات کے رات کھانا کھا سکتی تھی وہ بھی صرف دالیاں سبزی اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں دیا جاتا تھا امی اسے دیکھ کر بعض دفعہ رونے لگتی تھی اور مجھے بددوائیں دینا شروع ہو جاتی تھی یہود کو کوسنے لگتی تھی مگر مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وہ تو زندہ تھی اور مشل وہ تو مر گئی تھی پھر بینے مہرین کا سیادہ حیال تھا مشل کا نہیں دن گزرنے لگے امی بھی آہستہ آہستہ نارمر ہوتے چلی گئی تھی یا کم از کم مجھے نارمر لگنے لگی تھی مہرین نے بھی چاہید اپنی صدا کو قبول کر لیا تھا کسی شکوے یا شکایت کے بغیر میری ہر ہدایت پر عمل کرتی اسی اور کرنا بھی کیا تھا بعض دفعہ میرا دل چاہتا وہ روئے گرگرائے مجھ سے فریاد کرے مجھ سے ماف کرنے کی بیک مانگے اور میں اس کی بیبیسی پر کہکے لگاؤں اور پھر ایسا موقع مجھے مل ہی گیا ایک دن میں رات کو سٹیڈی میں کام کر رہا تھا جب وہ میرے پاس آئی تھی مجھے آپ سے ایک بات کرنا ہے اس نے سٹیڈی ٹیبل کے پاس کھڑے اگر کہا تھا کرو میرے فائنل ائر کی پیپرز شروع ہونے والے ہیں اگلے ہفتے سے میں پیپرز دینے کے لیے لہور جانا چاہتی ہوں میں نے اس کی بات کے حتم انہیں پر نظر اٹھا کر سے دیکھا تم نہیں جاؤگی اس کے چیرے کا رنگ میری بات پر بدل گیا تھا پلیز مجھے جانے دیں میں نے دو سال میند کی ہے اور میری میند زائع ہو جائے گی پلیز مجھے امتحان دینے دیں پہلی دفعہ اس کا لہجہ التجائیہ تھا مشنل نے بھی تو بہت میند کی ہوگی مگر وہ بھی یہ امتحان نہیں دے رہی اور جب وہ امتحان نہیں دے رہی تو تم بھی نہیں دوگی میں کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگو گی کبھی کوئی شکایت نہیں کروں گی بس صرف میری یہ بات مان لیں مجھے پیپرز دینے دیں ایک بار نہیں سو بار نہیں میں کبھی بھی تمہاری کوئی بات نہیں مانو گا ناج نائندہ کبھی وہ چند لمحے ہموشی سے مجھے دیکھتی رہی پھر ایک دم رونے لگی آپ مجھے ایسے جرم کی صدا دے رہے ہیں جو میں نے نہیں کیا میرے لیے میری تعلیم کیا ہے آپ نہیں جانتے میرے لیے مشعل کیا تھی تم نہیں جانتی پھر تم نے اسے اور مجھے کس چیز کی صدا دی تھی تعلیم تو کوئی ایسی شئے نہیں ہے جس کے بغیر نہ رہا جا سکے اگر میں مشعل کے بغیر رہ سکتا ہوں تو تم بھی تعلیم کے بغیر رہ سکتی ہو وہ میری بات پر روتے وے اسٹڈی سے چلی گئی تھی بہت سکون ملا تھا مجھے اس کی آنسوں سے یوں یوں لگا جیسے میرے اندر کی بڑکتی ہوئی آگ کچھ مدم ہو گئی تھی پھر امی نے بھی مجھے مجبور کرنے کی کوشش کی تھی کہ میں اسے انتہان دینے کے لیے لہوٹ جانے دوں مگر میں وہ بات کیسے مان سکتا تھا جس سے اسے کوئی ریلیف ملتا تو میں نے امی کی ساری منت سماجیت کو بھی نردندار کر دیا تھا وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا ہماری شادی کوئی ایک سال ہونے والا تھا اب اگر کوئی مہدین کو دیکھتا تو شادی سے پہشاننے میں بہت دیر لگا تھا وہ پہلے سے بہت بدل چکی تھی لباس میں ملبوس بکھرے بالوں کے ساتھ وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی تھی اس کی گنمی نکت اب زردی مائل ہو چکی تھی وہ پہلے سے بہت کمزور ہو چکی تھی باز وہ ہمیں سے بہت گوڑ سے دیکھتا تھا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ سب کب تک برداشت کرتی کب اس کی یومہ جواب دے گی کب وہ کہے گی اب اور وقت اس گھر میں میں نہیں گزار سکتی مگر عجیب بات تھی کہ وہ ایسا نہیں کہہ رہی تھی اس کے چیرے سے پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہماری شادی کو ڈیر سال گزار تھا جب ایک دن یہ خاصتے میں مہرین کی امی کے مرنے کی اطلاع ملی میں نے امی سے کہا تھا آپ جانا چاہتی ہیں تو جائیں مگر مہرین نہیں جائے گی میں چاہتا تھا کہ مہرین روئے چلائے مجھ سے جانے کے لئے سلچا کرے تب میں اسے جانے دوں مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا امی مجھ سے لڑتی رہی تھی مجھے بددوائیں دیتی رہی تھی اسے ساتھ لے جانے کے لئے اسرار کرتی رہی تھی مگر وہ بالکل چپ تھی اس نے امی سے کہا تھا خالہ آپ اسرار نہ کریں مجھے کہیں نہیں جانا یہ سب میری صدا ہے مجھے برداشت کرنا ہے آخر میں نے مشر کمارہ تھا تو تمہیں احساس ہونا شروع ہو گیا کہ تم نے مشر کمارہ تھا میں نے سوچا امی کے لئے لہور چلی گئی تھی وہاں سے نانی امی نے فون کر کے مجھے کہا تھا کہ میں اسے بیج دوں سب چاہتے تھے کہ ایک بار وہ اپنی امی کا چہرہ دیکھ لے پھر ہی انہیں دفن کیا جائے مگر میں نے اسے جانے نہیں دیا اس نے مجھے کہا بھی نہیں پھر میں اس پر اتنی صحابت کیوں دکھاتا امی حالانکہ دستے کے بعد واپس کراچی آئی تھی اور کتنی دیر وہ اس سے لپڑ کر روتی رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے وہ انہیں چپ کرواتی رہی جیسے مرنے والی سے صرف امی کا تعلق تھا اس کا نہیں حالانکہ مرنے کے بعد امی نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا انہیں اگر مجھ سے کام ہوتا تب بھی وہ میرے بجائے ملازم کو کہتی میری کسی بات کا جواب وہ نہیں دیا کرتی اور مجھے اب اس کی زیادہ پرواہ نہیں تھی ایک بار میں نے ان کی پرواہ کی تھی اور تب مشہل زندگی ہار گئی تھی اب کس چیز سے محروم ہوتا میں مجھے یاد ہے اس ماہ جب میں انہیں مہینے کے آگاز میں کچھ روپے دینے گیا تھا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارت سے مجھے منع کر دیا تھا نہیں اسرت اب مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس روپے کا میں نے کیا کرنا ہے جو پہلے کرتی تھی وہی کریں مجھے اتنی دیر بہت عجیب نظر سے مجھے دیکھتی رہی تھی مجھے پہلی بار ان کی آنکھوں سے ہوف آیا تھا انہوں نے اپنے تکیہ کے نیچے سچابی نکال کا میری طرف اچھا دی اس علماری کی دراز کھول کر دیکھو کتنا روپے بھرائے اس میں اوپر سے نیچے تک تمہیں نوٹ ہی نوٹ نظر آئیں گے مگر میں ان نوٹوں کا کیا کروں جو روپے ہرچ کر سکتی ہے وہ پیسے پیسے کے لئے ترستی ہے میں کوئی زیور کوئی کپڑا کوئی چیز اس کے لئے نہیں لا سکتی تو میں اس روپے کا کیا وہ اپنی بات دوری چھوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی میں ان کے کبرے سے باہر آ گیا مشل بھی تو خود پر کچھ نہیں ہج کر سکتی پھر اس پر کسی کو ترس کیوں نہیں آتا کیا صرف اس لئے کہ وہ کبر میں ہے اور جو دوسروں کو کبر میں پچھا دیتے ہیں ان پر کتنی چلتی رہم آتا ہے لوگوں کو میں نے اپنے دن میں سوچا تھا کچھ وقت اور گزر گیا میرین اب بلکل ایک مشین کی طرح کام کرتی تھی اب وہ خود ہی پورے گھر کا کام کرنے لگی تھی چھوٹی کے دن وہ ماربل کے پرش کو دونے بیٹھتی اور گھنٹوں اسی میں لگی رہتی اگر چیزوں کو ساپ کرنے لگتی تو بہت سا وقت اسی میں لگا دیتی میرے جوتے پالش کرنے لگتی تو پوری علماری جوتوں تھیالی کر کے انہیں چمکاتی رہتی ہم دونوں کے درمیان بہت سرسریتی بات ہوتی تھی وہ بھی صرف اس وقت جب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی ورنہ کہیں کہ دن ہم دونوں میں کوئی گفتگو نہیں ہوتی تھی میں اس سے کوئی بات کرنا بھی چاہتا تھا اس کے پاس جھوٹ اور منافقت کے علاوہ اور تھا بھی کیا پھر انہیں دونوں بیمار پھر انہیں دونوں وہ بیمار رہنے لگی شروع میں میں نے اس کی بات کی پرواہ نہیں کی مگر ایک دن وہ صبح اٹھی ہی نہیں سات بجے جب میں اٹھا تو وہ تب بھی اپنی جگہ پر سو رہی تھی مجھے کچھ حیرت ہوئی پشتے دو سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کوئی میرے جانگنے سے پہلے نہ اٹھ چکی ہو مگر اس دن وہ نہیں اٹھی تب ہی میں نے اسے آواز دی تھی مگر کوئی جواب نہیں آیا پھر میں نے اسے کتنی باہر پکارا تھا مگر تب بھی اس میں کوئی حرکن نہیں ہوئی تھی میں نے اس کے پاس جا کے اس کے موہ پر سے کمبر ہٹایا اس کا چیرہ آگ کی طرح سروح تھا میں نے دوبارہ اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کی اور تیار ہو کر آفیس چلا گیا شام کو جو میں آفیس سے آیا تو امی نے مجھے دیکھتے ہی کہا تھا مہرین کو نمونیا ہو گیا ہے میں نے کسی ردعمل کا اظہار نہیں کیا میں نے ڈاکٹر کو بلایا تھا اس نے کچھ دوائیاں لکھ کر دی ہیں وہ کہتا ہے اسے آرام اور اچھی حراک کی ضرورت ہے میں اب بھی چھپ رہا تھا تم کچھ بولتے کیوں نہیں کیا بولوں لاکھوں لوگوں کو نمونیا ہو جاتا ہے وہ بہت ڈھیٹ ہے اسے تو صرف مارنا آتا ہے میں یہ کہہ کر بریقیس اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا وہ ابھی بھی سو رہی تھی میں ہموشی سے لباس تبیل کرنے کے لئے ڈریسنگ روم میں چلا گیا جب کچھ دیر بعد میں ڈریسنگ روم سے نکلا تھا تو امی اس کے بعد کارپر پر سوپ کا پیالر یہ بیٹھی تھی وہ اس سے کہہ رہی تھی تم پیو سوپ میں میں کون ساسوہ سے چوری بلا رہی ہوں اس کے سامنے لے کر رہی ہوں پیو تو تمہیں اس کی ضرورت ہے میرا دل نہیں چاہ رہا تھا میں سچ کہہ رہی ہوں میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا وہ کمزور سی آواز میں ان سے کہہ رہی دی میں چند نمہیں موشی سے ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتا رہا پھر میں نے امی سے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سوپ کے پیالے یہاں اٹھا کر لانے کی اسے بھوک لگے گی تو یہود کچن میں جا کر کھانا کھا لے گی آپ اس کی ملازمہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ مر رہی ہے اس نے میری بات پر کمبر سے اپنا چیرہ چھپا لیا تھا امی ملامت بری نظروں سے مجھے دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر چلے گی پھر روز یہ ہی ہوتا تھا امی اسے کھانے کے لئے اسرار کرتی اور وہ کھانا کھانے سے انکار کر دیتی اگر کھاتی بھی تو صرف وہی چیزیں جو وہ پہلے کھایا کرتی تھی ہاں بہت ہوتدار ہو تمہارین بہت ہوتدار تم کہاں کوئی بددیانتی کر سکتی ہو چاہے وہ چند پھلوں کی ہو یا سوپ کی پیالے کی مگر مجھ پر تمہارے ان ڈراموں کا کوئی اثر نہیں ہوگا میں اسے دیکھ کر سوچا کرتا ہے اسے ٹھیک ہونے میں ایک ماہ لگ گیا تھا اور ٹھیک ہونے کے بعد وہ ایک بار پھر اپنی اٹین پر واپس آگئی تھی مگر اب وہ پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو گئی تھی اس کی آنکھوں کے گرسیاں ہلکیاں بہت نمائی ہو گئے تھے اور اس کے چیرے کھیلیاں زیادہ ابر آئیں تھی انہی دھینوں مجھے اپنی کمپنی کی طرف سے امریکہ جانا پڑا تھا دو ماہ کے لیے مجھے وہاں رہنا تھا اور ابھی مجھے وہاں آئے صرف ایک ہفتہ ہوا تھا کہ مجھے اچانک امی کے انتقال کی عبر ملی تھی مجھے یقین نہیں ہی آیا میں تو انہیں بلکل صحیح سلامت چھوڑ کر آیا تھا پھر انہیں اچانک کیا ہو گیا میں نے فوراں واپس آنے کے لیے فلائٹ کی تلاش شروع کر دی مگر مجھے جس فلائٹ میں سیٹ مل رہی تھی وہ پانچ دین کے بعد کی تھی پانچ دین کے بعد جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ان کا چیرہ نہ دیکھ پاتا میں نے دوسرے دن کی فلائٹ میں سیٹ حاصل کرنے کے لیے بے انتہا کوشش کی تھی مگر میں نہ کام رہا فون پر روتے ہوئے میں نے بڑے مامو کو امی کو دفتانے کی اجازت دے دی تھی اور اس ساتھ جب میں امی کو یاد کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے میرین کو بھی اس کی امی کا چیرہ دیکھنے نہیں دیا تھا اور جب میں اسے لوڑ جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا تو امی نے روتے ہوئے مجھے کہا تھا کل کو جب میں مر جاؤں گی تو پھر خدا تمہیں بھی میرا چیرہ دیکھنے نہیں دے گا یہ کیوں بھول رہے ہو اسفت اتنا ظلم نہ کرو کہ تمہارے ساتھ میری بھی بخشش نہ ہو میں نے ان کی بات یاد آنے پر یک تم ساکت ہو گیا وہاں واقعی ان کی بات سچ چابت ہو گئی تھی میں بھی ان کا چیرہ نہیں دیکھ پایا تھا پانچ دن کے بعد جب میں کراچی آیا تو گھر میں ایک عجیب سی ورانی تھی نانی اما اور مامو ابھی یہی تھے مگر پھر بھی لگتا تھا جیسے گھر میں کوئی نہیں امی کے دسے تک سب لوگ یہی رہے پھر سب چلے گئے مشل کی امی بھی امی کی موت پر آئی تھی انہوں نے مجھ سے تعزیت کی تھی اور مجھے دلاسہ بھی دیا تھا لیکن مہرین سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی پھر جتنے دن وہ یہاں نہیں مہرین اور وہ دونوں ایک دوسرے کو نظر انداز کرتی نہیں مگر اکبر مامو مہرین کے ساتھ نانمل طریقے سے ملے مجھے لگا جیسے انہیں ماضی بھوڑ چکا تھا ورنہ وہ کیسے مہرین سے اس طرح مل سکتے تھے دسترے کے بعد ایک دن میں امی کے کمرے میں گیا میں نے امی کی علماری کھولی اور وہاں رکھے وہاں رکھے ہوئے کاغذات دیکھنے لگا اس میں لاہور کے گھر اور زمینوں کے کاغذات تھے اور میں کاغذات کو دیکھ کر تھٹک گیا انہوں نے وہ گھر اور زمین مہرین کے نام کر دی تھی اپنا ایک آنٹ بھی انہوں نے اس کے نام ٹرانسفر کر دیا تھا لاہور میں موجود دو پلاٹ انہوں نے میرے نام کر دی تھی اور باقی سارے ایک آنٹس اور لاکرز بھی انہوں نے میرے نام چھوڑے تھے میں ہموشی سے کاغذات کو دیتا رہا پھر میرے ہاتھ ایک لفاف آیا میں نے اسے کھول گیا وہ خط میرے نام ہی تھا دگی آنکھوں سے پڑھنے لگا میرے پیارے بیٹے اسوہ دلی یہ حد چب تمہیں ملے گا تب میں زندہ نہیں رہوں گی پچھلے کچھ عرصہ سے مجھے لگ رہا ہے جیسے اب میری زندگی کے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں دل میں آیا کہ پتہ نہیں آخری وقت میں تم سے بات بھی کر سکوں گی یا نہیں اس لیے سوچا کہ تمہارے نام ایک ہاتھ لکھتوں شاید جو بعد میری زبان تمہیں نہیں سمجھا سکتی میری تحریر سمجھا دے مجھے اب موت سے خوف نہیں آ رہا بلکہ اس کا تصور کر کے عجیب سا سکون ملتا ہے جو زندگی میں گزار رہی ہوں اس سے موت بہرحال بہتر ہے زندہ رہ کر مجھے کیا دیکھنا ہے مہرین کو جس کی زندگی میں نے تباہ کر دی یا تم کو جو اپنی زندگی خود برباد کر رہے ہو اس وقت تم تو عالی ضرق تھے بہت بڑے دل کے مالک تھے تم تو لوگوں کو معاف کرتی ہے کرتے تھے پر اب تمہیں کیا ہو گیا ہے میں نے تمہیں بدلہ لینا کبھی نہیں سکھایا تم یہ سب کہاں سے سیکھ کے یہ بھگست یہ تنگدلی یہ بدلہ لینے کا جذبہ یہ سب تمہیں کہاں سے آ گیا ہے یہ میری تربیت تو نہیں تھی جانتی ہوں میں نے تمہیں بہت تکلیف پچھائی ہے یہ سب میری زدکان تھی جائے پر اسے گلتی کی اتنی بڑی سدا ملے گی یہ مجھے پتہ نہیں تھا میں پشتا رہی ہوں بہت پشتا رہی ہوں مگر میں نہیں چاہتی کہ پشتاوے تمہارا مغدر بھی مہرین بھی بنیں مہرین کو معاف کر دو وہ اتنی سدا کی مستحق نہیں ہے مشرط تو مر چکی ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے گی مگر جو جندہ ہے اس سے ماہت مارو اس سے معاف کر دو یہ تم سے آخری مطالبہ ہے اگر یہ پورا کر دوگے تو زندگی میں نہیں مگر بننے کے بعد میں سکون سے رہو ہوں امید کرتی ہوں تو اپنی ماں کی یہ آخری ہوا یہ ضرور پوری کر دوگے خدا تمہیں ہمیشہ اپنی امان میں رکھیں پتہ نہیں میں نے کتنی بارے ساتھ کو پڑھا اور کتنی دیر میں وہاں بیٹھا پھر امی کی علمالی بند کرنے کے بعد میں کاغذات دیکھ کر اپنے کمرے میں آگیا ملازم کو میں نے مہرین کو بھیجنے کے لئے کہا وہ تھوڑ دیر بعد آئی اور سوالیاں نظروں سے مجھے دیکھنے لگی میں نے کاغذات اس کی طرح بڑھا دی یہ کیا ہے اس نے نہیں پکڑا سا امی نے لہور والا گھر اور زمین تمہارے نام کر دی ہے یہ اسی کے کاغذات ہیں مگر مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے بہرحال یہ تمہارے ہیں چاہے تمہیں ان کی ضرورت ہے یا نہیں میں نے ان کے پیپرز کو ٹیبل پر پھینکتے ہو کہا وہ ہموش رہی بیٹھ چاؤ میں نے اسے کہا وہ حیرانگی سے مجھے دیکھتی سووے پر بیٹھ کی جب میں نے تم سے شادی کی تھی تو میں نے فیستہ کیا تھا کہ سارے زندگی میں تمہیں سکون نہیں دوں گا تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا لیکن ماں کی آخری ہوائش یہ ہے کہ میں تمہیں ماف کر دوں سو میرین میں نے تمہیں ماف کرتا ہوں حالانکہ یہ میرے لئے بہت مشکل ہے میرے دل میں تمہارے نفرت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی میں تمہیں ماف کرتا ہوں جو پبندیاں میں نے تم پر لگائیں تھی وہ آج سے اٹھا رہا ہوں اب تمہیں حق دے رہا ہوں کہ تم جو چاہے کرو جیسے چاہے رہو ویسے رہو جس سے چاہو ملے وہ پہ تاسر چیز مجھے کچھ دیکھتا ہی پھر نکال لیکن مجھے مافی نہیں چاہیے میں جیسے رہ رہی ہوں میں ہوش ہوں میں ایسے ہی رہنا چاہتی ہوں مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ سزا میں لئے ٹھیک ہے بہت مناسب ہے اب مجھے کوئی شکوا نہیں ہے میں کچھ دیر اس کا چیرہ دیکھتا رہا میں نے کہا تم جیسے چاہو رہ سکتی ہو تم ازاد ہو وہ میری بات ہوں میں تو بہت بزدل ہوں جو بھی کہتا ہوں وہ نہیں کر پتا ایک بار پھر میں نے امی کی آخری ہوائش کو مشل کی آخری ہوائش پر تجیح دی تھی اور میں پھر بھی کہتا تھا کہ مجھے مشل سے محبت ہے میرین نے اپنی روٹینی بدی وہ اسی طرح تھی جیسے وہ پہلے رہتی تھی پہلے کی طرح وہ اپنا کھانا الگ پکاتی انہی کپڑوں میں ملبوس رہتی تھی جو وہ پہلے پہلے پہنتی تھی اسی طرح کارپٹ پر سویا کرتی تھی ویسے ہی سارا دن گھر کا کام کرتی رہتی اور اگر کس جگہ بیٹھے جاتی تو کئی گھنٹے میں ہی بیٹھے جاتی میں نے اس کی کسی حرکت پر اترانس نہیں کیا تھا میں اب ایسا کرنا ہی نہیں چاہتا تھا پھر ڈائیس سالوں میں پہلی بار میں نے اسے جیب حرش کے لیے کچھ نہ کم دینے کی کوشش کی لیکن مجھے ان روپوں کی ضرورت نہیں ہے پتہ نہیں یہ وہ روپے دے کر کیوں حفظہ ہو گئی تھی جب ضرورت پڑے تب انہیں حرش کر لینا میں نے روپے اس کی ہاتھ میں تمہار دیئے تھی وہ جیب نظروں سے انہیں دیکھتی رہی پھر وہ کتنی دیر انہیں مٹھی میں لے کر سوفیبر بیٹھی دی اس ساتھ میں سٹڈی میں بیٹھا کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا جب اچانک مجھے کافی کی طلب ہونے لگی ملازم دو گھنٹے پہلے مجھے کافی دے کر گیا تھا اور عام طور پر میں رات کو کافی کا صرف ایک کافی پیا کرتا تھا مگر اس رات مجھے بہت کام کرنا تھا اس لیے میں کافی بنانے کے لیے خود کچن میں چلا گیا ملازم اس وقت اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے مگر کچن کے لائٹ آن تھی مجھے یاد آیا کہ مہرین اس وقت کچن میں ہوگی وہ رات کو کچن خود صاف کرنے کے بعد ہی کمرے میں جایا کرتی تھی میں انہیں سوچا کہ میں اسے کافی بنانے کے لیے کہہ دوں میں کچن میں داہل ہوا تو پہلی نظر میں وہ مجھے وہاں نظر نہیں آئی مگر گردن گمانے پر وہ مجھے نظر آ گئی تھی دائنی ٹیبل کے دوسری طرح دیوار سے ٹیک لگا زبین پر بیٹھی ہوئی تھی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بعد والا پارٹ پی میں آپ لوگوں کو سنا دوں تو کائنٹریلی اس ویڈیو پر کمنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اگر ٹو تھری ہنڈرڈ کمنٹس ہوں گے سبسکرپشنز آئے گی تو ہی میں نیکس پارٹ ڈالوں گی ادروائز تھینکیو ٹاٹا بائی بائی خدافیز